اسلام علیکم ڈیگر سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس کو جن مشکلات کا سامنا ہوتا ہے یہ ویڈیو بہت ساری مشکلات کا حل انشاءاللہ آپ کو پیش کریں گے اور اس کے اندر جو بھی مٹیریل دیا جا رہا ہے وہ آپ کے long questions, short questions, mcqs, reference to the context, explanation وغیرہ کے لیے کافی کارامت ثابت ہوں گے آپ یہ جملے منون وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں تو جناب iliad book 1 points important میں نے آپ کے سامنے نیچے دی دی ہیں ایک کے کر کے discuss کر لیتے ہیں سب سے پہلے point number 1 ہے iliad is an epic poem consisting of 24 books it is a war poem iliad ایک epic poem ہے جو 24 کتابوں پر مشتمل ہے اور یہ ایک جنگ کی نظم ہے یعنی یہ ایک epic poem بھی ہے اور یہ ایک war poem بھی ہے اس کے اندر کسی جنگ کا ذکر ہے ابھی ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں epic poem کس کو کہتے ہیں war poem کس کو کہتے ہیں the word epic is from the ancient Greek word i pose meaning a story or a world or poem کہتے ہیں کہ جو لفظ epic ہے وہ پرانے یونانی لفظ یپوز سے تھا اس کا مطلب تھا ایک story یا ایک لفظ یا پھر ایک نظم یہ تو ہو گیا لفظی مطلب اب ہم epic کی بقاعدہ definition دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے an epic is a long narrative poem dignified in style theme and tone ایک epic جو ہے وہ ایک لمبی کہانی بتانے والی نظم ہوتی ہے جو اپنے style میں مرکزی خیال میں اپنے لہجے میں یا زبان میں بہت ہی باوقار ہوتی ہے اس کا ایک proper بہترین style ہوتا ہے کہتے ہیں اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ انسانوں سے اوپر ہوتے ہیں انسانوں سے محفوق الفطرت ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں ان عمل کے اوپر ان کی پوری قوم کا نصیب depend کر رہا ہوتا ہے ان کی ورہ سے ان کی پوری قوم کا نصیب بدلنا ہوتا ہے اب ان کے ہاتھ میں ہیں کہ ان کے کاموں کی ورہ سے وہ نصیب بدلے گا یا بگڑے گا The war mentioned in the poem is the famous Trojan war ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک جنگ والی نظم ہے اس کے اندر جنگ mentioned ہے تو وہ کونسی جنگ ہے The war mentioned in the poem is the famous Trojan war وہ مشہور Trojan war ہے جو city of Trojan میں لڑی گئی ہے اور city of Trojan میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر تھا ماضی میں جہاں پر آج آپ کا ملک ترکی واقعہ ہے اچھا اب یہ جنگ کن کے درمیان ہوئی ہے The war was fought between Greeks and Trojans یہ جنگ ہوئی ہے جناب Greeks اور Trojans کے درمیان یعنی ایک طرف Greeks یونانی اور ایک طرف Trojans یعنی city of Trojan کے رہنے والے یہ جنگ ہوئی کیوں ہے Trojan prince Paris seduced and abducted Greece princes Helen Trojan کے رہنے والے شہزادے پاریس نے یونان کے رہنے والی شہزادی Helen کو غوا کر لیا تھا اور ابڈکشن کاوز Trojan war اور اسی اگوا کی بڑے سے یہ جنگ ہوئی جس کا نام ہے Trojan war Trojan war continued for ten years یہ جنگ دس سال جاری رہی ہوئے ہوئے مطلب اچھی خاصی جناب lengthy جنگ ہے کیا کیا ہوا ہوگا آپ imagine کر سکتے ہیں جنگوں میں کیا ہوتا ہے لیکن جتنی آپ کی سوچ ہے شاید اس سے کچھ زیادہ ہی ہوتا رہا ہے وہ آپ آگے جیسے جیسے بڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا Greeks were also called اس نظم کے اندر یونانیوں کو اور بھی بہت سارے ناموں سے پکارا گیا ہے صرف Greeks نہیں کہا گیا ان کو ایکیانز دنانز اور آرگائیوز کے طور پر بھی mention کیا گیا ہے نظم میں اب ہم نے دیکھنا ہے dear students کے نظم کا نام کہاں سے آیا ہے the word iliad is from ancient from Greek ilias اور ilian which are Greek names for tribe اس نظم کا جو title iliad ہے وہ دو یونانی الفاظ سے اخذ ہے ilias یا ilian جس کا مطلب ہے englishman try تو لہٰذا iliad کا مطلب ہو گیا story of try یعنی کہ try کی کہانی اب ہم کہانی کے principal hero کی طرف چلتے ہیں Achilles was the principal hero of Trojan war Achilles جس کا طلب یونان سے ہے یہ جناب Trojan war کا سب سے بڑا hero ہے main hero یہ تھا اور یہ یونانیوں کے ساتھ آیا تھا مطلب کہ یہ یونانیوں کی طرف سے لڑا تھا Achilles mother Thetis Thetis made him immortal by dipping him in the river Stichus Achilles کی جو ماں ہے جس کا نام Thetis تھا اس نے اس کو لافانی بنا دیا تھا کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا تھا اس کو ایک دریا میں ڈبو کر جس کا پانی انسان کو لافانی بنا دیتا ہے اس دریا کا نام تھا Stichus Achilles heel caused his death as it could not be dipped in the river Stichus اس کی جو ایڈی تھی اس کی وجہ سے اس کی موت ہوگی تھی کیونکہ وہ ایڈی اس پانی میں ڈوبی نہیں تھی ڈبو ہی نہیں جا سکی کیونکہ اسی ایڈی سے پکڑ کر اس کی ماں نے اس کو اس دریا میں الٹا لٹکایا ہوا تھا تاکہ یہ پوری طرح بھیگ جائے لیکن ظاہر ہے جہاں سے ماں نے پکڑا تھا وہ ایڈی خوش کرے گی ایکلیز was killed by Trojan Prince Paris who aimed at Achilles heel تو جب مخالف قوم کے شہزادے پیرس نے Trojan Prince پیرس نے جب اس کی ایڈی پر تیر مارا تو یہ مر گیا Thetis Achilles کی ماں کا نام تھا جس نے اس کو لافانی بنا دیا تھا Peleus Achilles کے باپ کا نام تھا Achilles ruled over Mermidons یا Mermidons in Phethia Thessley Achilles جو تھا نا وہ ایک قوم کے اوپر حکومت کرتا تھا جن کا نام تھا Mermidons یہ فتیحہ میں قوم رہتی تھی جو Thessley علاقے میں واقع تھا تو اس کی مطلب یہ کہ یہ یونانیوں کا ساتھ دینے آئے وہ ہے اس کی Trojans کے ساتھ ڈریکٹ لڑائی کوئی نہیں Helen was Manelis wife who was agree Prince Helen جو تھی جس کو ہوا کر لیا Manelis کی بیوی تھی Manelis along with his brother Agamemnon attacked city of Trojans to recover Helen تو پھر ظاہر ہے جس کی بیوی اگواہ ہوئی ہے اس نے اپنے بھائی Agamemnon کے ساتھ مل کر city of Trojans پر حملہ کر دیا تاکہ وہ اپنی بیوی کو بازیاب کرا سکی اگواہ ہوئی ہے تو ظاہر اس کو بازے آپ تو کروانا ہے so Agamemnon was گری کمانڈر in Trojan wall he ruled over Mycenians تو Agamemnon جو تھا وہ گری گری کا یونانیوں کا کمانڈر تھا اس جنگ میں اور وہ Mycenians نامی قوم پر حکومت کیا کرتا تھا اور یاد رہے اس کو اس لئے کمانڈر بنایا آگیا تھا کیونکہ یہ جنگ میں سب سے زیادہ جہاز بحری جہاز لے کر آیا تھا گری اس سیمبل آولیس تو سٹار تیر وائد سیٹی آف ٹوائے تو گری جو تھے وہ آولیس کے شہر پر کے شہر میں جمع ہوئے تھے تاکہ سیٹی آف ٹرائے کی طرف اپنا سفر جب انہوں نے سفر شروع کیا سمندر میں ان کو بہت زیادہ نہ خوشگوار نہ سازگار ہواوں کا سامنا کرنا پڑا پھر کیا ہوا تو پھر جو گری فوج کا کمانڈر تھا اگام اگام نون اس نے ان ہواوں کو خوشگوار سازگار بنانے کے لیے اپنی بیٹی افی جینیا کو گارڈس آرٹیمس کے قدموں میں قربان کر دیا جس سے پھر کیا ہوا کہ ان کے جہازوں کو آگے جانے میں بڑی آسانی رہی یہاں سے آپ اس بندے کے شخصیت کے بارے میں کافی کچھ شندازہ کر سکتے ہیں گارڈ اپولو اس آرچر گارڈ فیبس اپولو فارش اپولو جو ہے اس کہانی میں اس پویم کے اندر بڑا کردار ہے تو جاننا چاہیے کہ یہ کون ہے کیا کرتا تھا تو گارڈ اپولو جو تھا اس کو تیر انداز دیوتا بھی کہتے تھے اس کو دور سے تیر مارنے والا دور سے شکار کرنے والا دیوتا بھی کہتے تھے اچھا اس گارڈ کے والد کا نام تھا اس گارڈ کی ماں کا نام تھا لیٹو ان کے بھی ظاہرے اپنے اپنے فنکشن ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اپولو was the god of prophecy divination healing herds and flocks اپولو جناب انسانی زندگی کے ان معاملات کو سنبھالتا تھا ذرا غور کرنا ہے مستقبل کے بارے میں کیا ہونا ہے یہ predictions دیتا تھا divination کا یہ god تھا یعنی کہ مذہبی معاملات healing زخم وغیرہ کا برنا herds and flocks اور یہ جانوروں کے جو گروپس ہوتے تھے گول وغیرہ جانوروں کے جو ہوتے تھے ان آرٹس وغیرہ کی دیویاں تھیں ان کا لیڈر بھی تھا میوزک کا لیڈر بھی ہے اور آرٹس وغیرہ کے معاملات فنون کے معاملات کو یہی دیکھا کرتا تھا اچھا جب یہ کسی سے نراز ہو جاتا تھا تو یہ اس قوم کے اوپر وبار نزل کرتا تھا اور موت نزل کرتا تھا جنہوں نے ایڈیپس ریکس کی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب ملک کے بادشاہ کا قاتل نہ ملا تو بادشا نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کر دیا تھا کہ پہلے بادشا کے قاتل کو دھوڑو پھر یہ عذاب ختم ہوگا جب بھی یہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا تھا پہلے جانوروں پر تیر چلاتا تھا پھر انسانوں پر اب جناب اس کا باپ کون تھا اس کے بارے میں تھوڑی معلومات لیتے ہیں اس کے باپ کا بھی اس بک میں بڑا کردار ہے زیس جو تھا تمام دیوی دیوتاؤں کا بادشاہ تھا تمام انسانوں کا فادر تھا وہ ایک چٹان پر رہتا تھا جس کو مانٹ اولمپس کہتے تھے اور یہاں پر باقی دیوی دیوتاؤں کی رہائش گہیں بھی تھیں اچھا اب کہانی کے اندر ذرا چلتے ہیں گارڈ اپولو caused اگامیم نون and ایکلیز fall out as اگامیم نون disondered اپولو's previous crisis گارڈ اپولو نے یونانی فوج کے کمانڈر اگامیم نون اور یونانی فوج کے ایک سپاہی ایکلیز کے درمیان جھگڑا کروا دیا کیونکہ ہوت ڈال دی کیونکہ یونانی فوج کے کمانڈر اگامیم نون نے گارڈ اپولو کے ایک پادری crisis کی بیزتی کی تھی اس کی insult کی تھی گارڈ کو غصایا اور اس نے اس قوم کے اندر پھوٹ ڈال دی وائل سیکنگ سیلین تھیبز گریک آرمی کی پیش تو اب ڈیر سوڈنٹس یہ جنگ دس سال رہی ہے دس سال میں بھی سٹی آف ٹرائے فتح نہیں تھا ہوا کیونکہ اس کی دیوارے بہت اس کے قلعے کی دیوارے بہت انچی تھیں اور جنانیوں کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ وہ اس کے اندر جائیں تو پھر وہ سٹی آف ٹرائے کے اردگرد جو چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے وہاں پر ریڈ مارتے تھے وہاں پر مالو مطاب بھی لوٹ لیتے تھے لڑکیاں بھی لوٹ لیتے تھے ایسے ہی ایک سٹی کو اٹیک کرتے ہوئے وہ سٹی ان کو یونانی ظاہر ہے اپنے کیمپوں میں لے کریسیس واس گیون ٹو اگامیم نون بریسیس واس گیون ٹو ایشل یا ایکیلیز تو کریسیس جو تھی وہ اگامیم نون کو دے دی گئی اور بریسیس جو تھی وہ ایکیلیز کو دے دی گئی کریسیس فادر کرائیسس پریس گئی ہے اگامیم نون کو جو گری کارمی کا کمانڈر ہے اس کو جو لڑکی دی گئی اس کا باپ آگیا وہ گوڑ پولو کا ایک پجاری ہے گوڑ پولو کا ایک بہت بڑا ماننے والا ہے بہت بڑا ان کا سمجھ لیں کے فالور ہے تو اس کی بیٹی تھی کمانڈر بہت زیادہ مقدس تھا اس کے لئے بڑا اہم تھا دو چیزیں لکھ آیا ہے گولڈن سٹاف اور سیکرڈ سکاف یہ جو لائنیں نیچے لکھی ہیں پندرہ سے سترہ یہ یہاں پر جو انیورٹڈ کومہ ہے یہاں سے لے کر جو اینڈ تک لائنیں ہیں وہ پندرہ سے سترہ ہے جس میں آپ بتا جاتا ہے کہ یہ گوڈ کا پجاری جو ہے وہ کیا لے کر آیا ہے اپنی بیٹی کو واپس لینے کے لیے تو یہ لائنیں آپ چاہیں تو long questions short questions بغیرہ میں کوٹ کر سکتے ہیں اگام اب ناؤن refuse to return christious and dispected ہر فادر crisis اس نے یونانی کمانڈر نے لڑکی دینے سے انکار کر دیا اور اس کے باپ جو ایک پادری تھا جو ایک اجیاری تھا گوڈ اپولو کا اس کی بیستی بھی کی تو اس پر پھر اس پادری نے گوڈ اپولو سے دعا کی ہے کہ آپ یونانی آرمی کے اوپر عذاب نازل کری گوڈ اپولو ہرڈ ہیم اور نیکس نائن ڈیز ہی رین ڈیتھ پان دا ڈاؤن پان دا ٹروپس اپولو نے اس کی بدعا سن لی اور اگلے نو دنوں تک اس نے لشکروں پر موت نازل کی رکھی اب یہ بھی لائنیں میں بک سے لی ہیں رین سے لے کر پان 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 دن نو دنوں تک تو یہ کام اتر اچھا دسم دن تک بھی جب موت کا سلسلہ جاری رہا ان کے جانور بھی مرنے لگے ان کے انسان بھی مرنے لگے بہت زیادہ لاشیں یہ جلانے لگے تو پھر دسمیں دن گارڈس ہیرا کی ایڈوائز پر ایکیلیز نے ایک اسمبلی کال کر لی تاکہ معاملات کے جائزہ لیں کہ یہ عذاب ان کے اوپر نازل کیوں ہو رہے اب میں آپ بتاتا ہوں کہ ہیرا گارڈس جو ہے وہ کن معاملات کو سنبھال تھی وہ کون تھی ہیرا زی ایس وائف اینڈ سسٹر ہیرا زی ایس گارڈ کی وائف بھی تھی اور سسٹر بھی تھی وہ کیسے وہ ان کی ایک mythology الگ سے ہے اس کو آپ نیٹ کے اوپر ضرور سچ کیجئے گا مجھے موقع ملا تو میں اپنی نیکس کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا کہ اس کی بیوی تھی اور اس کی بہن بھی تھی وہ شادی اور بچوں وغیرہ کے معاملات کو ہینڈل کیا کرتی تھی اس نے مجھ پرہ دیا ایکلیز کو جو جنانی فوج کا سپاہی ہے کہ آپ اسمبلی کال کریں اور ان تمام معاملات کا جائزہ لیں کہ یہ معاملات خراب کیوں ہو رہے ہیں کیوں گاڈ پریزنٹ فیوچر اور پاسٹ ہیڈ لیڈ ایکیان شیپ سٹو ٹرائی ان کے یونانی فوج کے اندر ایک بندہ تھا کلکس جو تھسٹر کا بیٹا تھا اور یہ فیوچر کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا جس طرح سے گاڈ پولو کے پجاری بتا دیا کرتے ہوتے ہیں یہ جانوروں کی بولی سمجھ لیتا تھا پریزنٹ پاسٹ فیوچر کو سمجھ لیتا تھا کیا ہو چکا ہے جانتا تھا کیا ہو رہا ہے کیا ہو نا ہے سب اس کو پتا تھا اور یہ ہی یونانی وں یونانیوں سے یہ عذاب ختم ہو جائے گا بندے مرنے بند ہو جائیں گے اب ظاہر ہے پادری کی بیٹی کس کے پاس ہے اگام 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 اس کو کلکس کا مشورہ پسند نہیں آیا اور وہ کلکس کو کہتا ہے کہ تم برائی کے پیغمبر ہو جس نے کبھی چج کی بات یہ پروفٹ آف ایول اس کو کہا گیا ہے لائن نمبر 113 میں آپ چاہیں تو یہ لائنیں اپنی تشریحات میں کوٹ کر سکتے ہیں اگام 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 صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو یہ لڑکی ملی ہے نا کریسیس جو پادری کی بیٹی ہے مجھے تو یہ اپنی بیوی سے بھی زیادہ پیاری ہے اس کی بیوی کا نام ہے کلیٹ نیسٹ را لیکن بہر آل ظاہر لشکر مر رہا تھا تو پھر بھی اگری کو واپس کرنے کے بارے میں ہمی بھری کہ اس کو اور نام دیا جائے یعنی اس کو کسی اور فوجی کی لڑکی دی جائے تو اکیلیز اس کو کلیرلی بتاتا ہے اپنے کمانڈر کو کہ جناب ابھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہم آپ کو دیں سب کے پاس ان کی اپنی اپنی لڑکیاں ہیں وہ آپ کو کیسے دیں لیکن بٹ اگام ایگام نون انسولینٹلی انسسسٹ اون ہیونگ وار پرائز اوف ایکیلیز ایجکس اور اوڈیسیس لیکن اگام ایگام نون ڈیٹ بن کر ضد کرتا ہی رہتا ہے کہ نا بھائی مجھے یہاں ایکیلیز کا جنگ کا انام دو یعنی لڑکی دو یا ایجکس کی دو یا سپاہی تھے ایٹ ایکیلیز برس انسولینٹلی بھائی ایکیلیز ایکیلیز اس پر ایکیلیز کو بہت گصہ آتا ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تلخ کلامی کرتے ہیں بڑی گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں ایکیلیز کلیرلی ڈیکلیر ایکیلیز ایکیلیز میں نہیں ہی وہ لائن نمبر 168 میں بتاتا بھی ہے کہ میرا اٹروجنز کے ساتھ بھائی کوئی پنگا نہیں میں تو آپ کی ورہ سے یہاں پر آیا ہوں ایکیلیز بلیمڈ اگامیم نون فر اللہ ورز لوٹنگ لائن شیئر ان ایوری فائٹ ایکیین ون اور وہ اپنے کمانڈر پر الزام بھی لگاتا ہے کہ ہم جو بھی جنگ جیت کر آتے ہیں جنانی جو بھی جنگ جیت کر آتے ہیں آپ ہر چیز میں مالو مطاب میں بڑا اچھا لیتے ہو لڑکیاں بھی بڑی اچھی لے لیتے ہو اگر 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 اپنے ملک فتیح چلا جاؤں گا آپ لوگوں کو مشکل میں چھوڑ کر اگر 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 دمکیوں پر بڑا غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے ملک جلدی سے دفع ہو جاؤ میرے اوپر روپ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں سارا کچھ خود ہنڈل کر لوں گا اور وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا اکلیز کو اس کی ٹروجن وار میں کوئی آئیرن بیل بیل بریسیس اکلیز پرائز ان آلڈر تو پروو ہمسیل ای بیٹر پرسن تو دونوں کی لڑائی کے آخر میں اگا میں نون بڑا اپنا مضبوط ارادہ شو کرتا ہے کہ وہ خود پرسنلی اکلیز کی لڑکی جو اس نے سیلین ٹیوز شہر کو لوٹتے ہوئے وہ جو لڑکی اس کو ملی تھی وہ کہتا ہے کہ میں پرسنلی یہ لڑکی تم سے خود چھین وں سو تک انشاءاللہ نیکسٹ پھر نظم میں کیا ہوا اس نے اس کی لڑکی زبردستی لی یا نالی اکلیز نے آگے سے کیا کیا یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ